بڑی تکلیف ہو رہی اس خاتون کو کہ پاکستان بیسیکل اس خاتون کو تکلیف نہیں ہو رہی لکھنے والے کو تکلیف ہو رہی کیونکہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں یہ خاتون پڑھ رہی اتنا دبی دماغ نہیں کام کرتا بی بی تو اڈا کہ تو اسی اپنے دل دی کو گل کر لو آپ کی جنتہ کے جو بات کرتے ہیں جنتہ کے پاس اپنا دو دماغ ہے جو لکھ دیا وہ بول دیا آپ کہتی ہیں کہ جی پاکستان نے اب جو ہاتھ پھیلائے ہیں اپنی عوام کے آگے تو اپنی عوام کے آگے پھیل عابض ہوئے ہوئے ہو اسی طرح ہم لوگ تم لوگ کے پاس آتے جو پانی بند کرنے کی دھمکیاں آئے دن لگاتے وہ تو انسانیت کے ڈیفینیشن پہ بھی پورا نہیں اترتا ہے کہ انسان وہ ہوتا ہے جو دھرم مذہب ریلیجن پوچھے بغیر تم مندر میں جاتے ہو تم چرچ میں جاتے ہو یا پھر ہم مسلمانوں کی طرح مسجد میں جاتے ہو یہ پوچھے بغیر آپ کو پانی ضرور دے دے تم لوگ تو آئے دن دھمکیاں لگاتے ہو تھریکن کرتے ہو کہ ہم پانی بند کر دیں گ تو کیا تم لوگ کا ذہنی میار ہوگا ویسے مجھے بھی عجیب سا لگ رہے کہ تم جیسے لوگوں کو جواب دے رہی لیکن ہاں بطور پاکستان نے مری جواب دینا پڑے گا شاید پہلی دفعہ نہیں بار بار دیں گے تم لوگ کو جواب لیکن دیفینیٹلی تم لوگ تو جواب کے بھی لائک نہیں ہو جن کا ذہن اتنا بھی کام نہیں کرتا ہے کہ ہم انسانیت کے ڈیفینیشن سے بھی نیچے جا چکے ہیں بلو دی بیلٹ تم لوگ باتیں کرتے ہو چین کے بارے میں تم لوگوں نے بات کی کہ چین اور پاکستان کی دوستی بھی تم لوگ کو بہت زیادا چپتی ہے ہے دھکتی ہے تم لوگ کو بیٹی تکلیف ہے کہ پاکستان میں سی پیک جو ہو رہا ہے یہ پاکستان میں جتنے بھی معاہدے ہوتے ہیں چین کے ساتھ چین کی دوستی ہے تم لوگوں کو ہماری اورنزرین بھی دھکتی ہوگی ہمارے پاکستان کی ترقی بھی دھکتی ہوگی ہماری خوشحالی بھی دھکتی ہوگی تب ہی تمروہ series جتے تو تم لوگوں نے کھلبلی بچائی رکھی تھی کہ خان election جت کے نہیں آنا چاہیے پھر تم لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیمیس نے نہیں بنس کیونکہ پاکستان کا دھیان تم لوگ کی دشمنی کی طرف ہے کان کھول کے سن لیجئے دو دو کان دیئے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ کے جو بھگوان جس کو آپ بھگوان کہتے ہیں آپ کے بھگوان نے جب کوئی دو کان دیئے ہیں وہ دو کان کے دلکہ چار کی فرکوینسی ڈال کے میری کان کھول کے بات سن لیجئے کہ آپ لوگ بھیج دیں کلبوشن کو کلبوشن کون تھا پاکستانی تھا کلبوشن کو آپ بھیجتے ہیں مداخلت کرتا ہے ہمارے بلوچستان میں آکے پاکستان کو توڑنے کے کوشش کرتا ہے پھر وہ پکڑا جاتا ہے پھر وہ منتیں کرتا ہے پھر آؤ اس کی بیگم نے اس کو ملنے آتی تو کیا کر کے تھی وہ بھی جسوس بن کر آتی ہے تو پھر اس نے کہ جسوس تو تم لوگ پاکستان میں بھیجتے ہو اب مجھے پتہ تم لوگ اگلی بات یہ کرو کہ دیکھنے والے کہ ہمارے ہاں جو ممبئی ٹیکس کی بات ہوئی اجمل کساب کی بات ہوئی اجمل کساب کو پھانسی دینے کی جلدی تم لوگ کو کیوں تھی کیونکہ اجمل کساب تم لوگ کے بارے میں بیان دینے والا تھا تم لوگ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہماری جنگس آئی ہو جائے اسی کو مار دو جو کہ ایک واحد ایسا بند ہے جو گواہی دے سکتا ہے اور ہمارے انڈیا کا نام خراب ہوگا تم لوگ اس کو پھانسی دینے زندہ رکھتے نا پوچھتے وہ بتایا تھا پاکستان کے بارے میں کیونکہ اس نے آپ لوگ کے اپنے بارے میں بات کرنی تھی تب ہی آپ لوگوں نے اس کا قصہ ہی ختم کر دیا اور آن تک وادی آن تک وادی آن تک وادی پاکستان کو کہنے والو تم لوگ سب سے بڑے آن تک وادی خود ہو کل بوشن کو یہاں بھیجتے ہو جاسوسی کرنے کے لیے تم لوگ کے رو کے ایجنٹس آئے دن ویڈیوز بناتے ہیں وہ ویڈیوز ریلیز ہوتی ہیں اور ہم لوگوں کو شرف حاصل ہوتے ہیں وہ ویڈیوز دکھانے کا ثبوت کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری انڈین رو سے گندی ایجنسی کوئی بھی نہیں ہے جس کی نظر دوسرے کے گھر میں ہوتی ہے پاکستان کے گھر میں تم لوگ کی نظر ہوتی ہے اگر پاکستان تم لوگوں پر نظر رکھتے ہیں تو تم لوگ کے کل بوشن یا رو کے ایڈرنس پاکستان میں کیا کرتے ہیں کس جس کی جاسوسی کرتے ہو کنگال کہتے ہو ہمیں کنگال کی بھی کچھ جاسوسی کرتے ہے تم لوگ ہم لوگوں کو کہتے ہو ایک طرف بکاری کہتے ہو ایک طرف ہمیں چھوٹا کہتے ہو پھر چھوٹے کے پیچھے لگے ہو بڑہ بندہ نہیں کہتے پیچھے لگ گیا کیا بات ہے جی آپ نے تو بڑے بیڑے لوگ کی جو قوٹیشنز گولڈن ورڈز ہیں حروف جو ہیں ان کو آپ لوگ نے چینج کر کے رکھ دیا